انسان دو چیزوں کا نام ہے ایک روح اور ایک جسم اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تو انسان لاشا ہے اور روح ہو اور جسم نہ ہو تو محض روح ہے انسان نہیں ہے انسان جب بنتا ہے جب جسم بھی ہو اور روح بھی ہو ان دونوں چیزوں کے مرقب کے ساتھ انسان بنتا ہے یعنی یوں کہیے جب یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو انسان بنتا ہے اب ان دونوں چیزوں کی غزائیں الگ ان کی بیماریاں الگ ان کی دمائیں الگ ان کے علاج الگ ان کو الگ الگ چیزوں میں سکون ملتا ہے ان کو الگ الگ چیزوں میں راحت ملتی ہے ان کو الگ الگ چیزوں میں چین محسوس ہوتا ہے جیسے یوں سمجھئے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کبھی بخار ہوا کبھی سر میں درد ہوا کبھی نزلہ ہوا کبھی پیٹ خراب ہوا کبھی کسی اور کو کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا تو جسم کی ان بیماریوں کی درستگی کے لیے ان کی اصلاح کے لیے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں گلی گلی کونے کونے نکڑ نکڑ محلا محلا اور شہر شہر ہسپتال کھلے ہوئے ہیں کہ اگر نورمل سی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے بعد جائیے اور کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑی بیماری ہے تو ہسپتال جائیے یہ علاج ہے جسم کی بیماریوں کا جس طرح سے جب جسم بیمار ہو جائے تو جسم کا علاج کرنا ضروری ہے اسی طرح سے جب روح بیمار ہو جائے تو روح کا علاج کرنا بھی ضروری ہے میرا عرض کیا ہے کہ جسم کی بیماریاں الگ ہیں اور روح کی بیماریاں الگ ہیں روح کی بیماریاں کیا ہیں کبھی حسد ہو گیا کسی سے ہم جلنے لگے حالانکہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے اللہ نے جس کو جو چاہا تھا کیا لیکن حسد کرنے والا حسد کے ذریعے سے اللہ کے دیئے ہوئے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا نعوذ باللہ جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کونسی چیز کس کو دینا زیادہ مناسب ہے یا کونسی چیز کس کو دینا ہے اب حسد کرنے والا اس وقت پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا مطلب وہ اللہ کے دیئے ہوئے پر اعتراض کر رہا ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے پر اعتراض کرنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے یوں کہتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھار جاتا ہے اس طرح سے صاف کر دیتا ہے جس طرح سے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح سے صاف کر دیتا ہے جس طرح سے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے اس لئے اگر کسی شخص کے پاس میں کوئی نعمت ہو تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ آخر یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یا اس کے پاس سے ہٹ کر یہ چیز میرے پاس آ جائے یا اس کے پاس وہیں نہ رہیں میرے پاس آئے نہ آئے اس کے پاس نہ رہے یہ ساری حسد کی قسمیں ہیں یہ روحانی بیماری ہیں کبھی بیماری ہوتی ہے روح کو کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں پانچوں ٹائم کی پڑھ رہے ہیں ایک کے پیچھے ایک نماز لگا کر پڑھ رہے ہیں فجر بھی پڑھی زہر بھی پڑھی اسر و مغرب و رشاہ بھی پڑھی بعض اوقات نوافل بھی پڑھے بعض اوقات تحجد بھی پڑھی بعض اوقات روزہ بھی رکھا قرآن بھی پڑھا تصویر بھی پڑھی دعائیں بھی مانگی سب کچھ کیا لیکن دل وہاں کا وحی ہے دل وہاں کا وحی ہے یہ ہے روح کی بیماری دل وہاں کا وحی ہے بیش سال سے نماز پڑھا ہے نماز پڑھنی آتی تو ہے ہی نہیں لیکن نماز کے اندر دل بھی نہیں ہوتا نماز کے اندر دل بھی نہیں ہوتا نماز یہاں پڑھا ہے دل اللہ جانے کہاں کام پڑھا ہوا ہے ایسی نماز غفلتوں والی نماز نماز کے دو درجے بیان کیے گئے ہیں میں نے بہت بار بار ذکر کرتا ہوں آپ نے سنا بار بار ہوگا کہ نماز کے دو درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور دوسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھا ہے تیسرا کوئی درجہ نماز میں نہیں ہے اگر ہمیں یہ دونوں درجے حاصل نہیں ہوئے تو سمجھ دیجئے کہ ہم نماز میں ہے ہی نہیں ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں سمجھے بات کو اس لیے اب یہ جو درجہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ پہلے دن نہیں آتا یہ پہلے دن نہیں ملتا اس کے لیے لمبی چوڑی ریاضتیں مشقتیں بڑے مجاہدیں اختیار کرنے پڑتے ہیں اب جیسے ہماری یہ مان لیجئے ہفتے میں ایک دن مجلس جو لگتی ہے ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہفتے میں ایک دن کا ذکر کرنا ہرگز بھی کافی نہیں ہے یہ ہفتے میں ایک دن کا ذکر کرنا یہ ہرگز بھی کافی نہیں ہے ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے کسی آدمی کو ٹی بی ہو گئی ہو اور وہ ہشپٹل جائے اور ڈاکٹر اس کو کہیں کہ تمہیں نو مہینے تک لگاتار دوائی کھانی ہے تو ڈاکٹر کی تاقید یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹائم بھی چھوڑنا نہیں ہے اگر ایک ٹائم بھی چھوڑ دیا تو تمہارا عراج خراب ہو گیا اب نئے سرے سے عراج کریں گے جب جسم ایک ایسی چیز ہے جو مٹی سے بنا ہے اور اس کی بیماری کا یہ حال ہے کہ ایک دن کی دوائی چھوڑ دینے سے ساری دوائی بیکار اب نئے سرے سے دوائی چلے گی تو جو روح اللہ کا حکم ہے اس کی بیماریوں کو ہفتے میں ایک دن ذکر کرنے سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے آپ باس ہونے ہیں جس طرح سے بخار آ گیا کوئی اور مرض ہو گیا اس کے لئے روز روز دوائیاں کھانی ہوتی ہیں اور ایک دن میں کئی کئی مرتبہ دوائی کھانی ہوتی ہیں اور صرف دوائی نہیں کھانی ہوتی بلکہ پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جا کر یہ امید ہوتی ہے کہ بخار تبیہ ٹھیک ہوئی اور بعض اوقات جب بھی نہیں ہوتی بعض اوقات اس وقت بھی نہیں ہوتی اسی ڈاکٹر کے یہاں جا کر مریض ٹھیک ہو کر نکلتا ہے اور اسی ڈاکٹر کے یہاں سے جا کر اس کا لاشہ اٹھایا جاتا ہے مر گیا جی وقت آگیا تھا یہی روح کا حال ہے کہ جس طرح سے بار بار دوائی کھانی ہوتی ہے بار خوب پرہیز کرنے ہوتے ہیں بار بار ڈاکٹر کو علاج دکھانا ہوتا ہے علاج کے لئے دکھانا ہوتا ہے اس کے بعد جا کر امید کی جاتی ہے کہ مریض کچھ شفا کی طرف چھتا ہے اسی طرح سے ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں روحانی بیماریوں کے لئے بار بار روحانی ڈاکٹر کی طرف جانا ہوتا ہے اور روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے شیخ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے شیخ و مرشد اور روحانی ڈاکٹر کی جو دوائی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ذکر جو انہوں نے بتایا ہے اور اس کا پرہیز ہوتا ہے ان تمام لایانی سے بچ جانا جس کو لایانی کہا جاتا ہے لایانی کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ لایانی میں صرف گناہ شامل ہیں نظر بد نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے یہ تو کبیرہ گناہ ہے لایانی اس کو سمجھ یہ جو فضول کام ہم کرتے ہیں فضول کام بھی نہیں ایک بزرگ کے کمرے میں کوئی آیا کہنے لگا ہے کہ حضرت آپ کی تو چھت کی کڑی ٹوٹی ہوئی ہے کہنے لگا ہے اچھا مجھے پتہ ہی نہیں میں نے تو اتنے سالوں سے اپنی چھت ہی نہیں دیکھی جبکہ روزانہ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے ہیں روزانہ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے ہیں اچھا میں نے تو اتنے برسوں سے اپنی چھت دیکھی ہی نہیں ہے مطلب کیا ہے ان کے یہاں یہ نگاہ بھی فضول ہے اگر یہ نگاہ فضول ہے تو وہ نگاہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے اس نگاہ کے کیا درجے ہوں گے برائیوں کے اعتبار سے دیکھو اہلاللہ کے حال اہلاللہ کی کیفیات اہلاللہ کے زہد اور تقویٰ اور ان کے لائانی سے بچنے کے جذبے اسی چھت کے اندر روزانہ رہتے ہیں اور وہ ہی چھت نہیں دکھائی دیتی ہم تو حال تو فرن میں ہی سوچنے بیٹھیں تو چھت کو دیکھیں ہوتا نہ ایسا لایانی سے یہ ہے لایانی فضول کاموں کو چھوڑ دینا فضول کاموں کو چھوڑ دینا جب ہم فضول کاموں کو چھوڑیں گے اور ذکر کا پورا پورا احتمام کریں گے اور جتنا شیخ نے بتایا ہے اس کو پورا پورا کریں گے اس کے علاوہ جن لوگوں سے ہمیں اصلاح مل سکتی ہو شیخ کی اجازت کے ساتھ ان لوگوں کی صحبت کو ہم اختیار کریں گے کیونکہ ہر وقت شیخ کے پاس نہیں رہ سکتے نہ شیخ خالی ہیں آج کل نہ ہم ہی اتنے خالی ہیں ہمیں بھی بہت سارے کام ہیں تو جن لوگوں سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہو شیخ کی اجازت کے ساتھ اور ان کے علم میں لاکر ہم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کریں جس سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کیا بتاؤں اب تو دینداروں میں بھی توجہ نہیں رہی دیندار بھی دیندار تنکس دردے کے دیندار ہیں یہ دینداروں کی مجلسوں سے کیا ہونے والا ہے ان مجلسوں کی کیا ضرورت ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیں جتنے وہ بزرگ ہیں جن کو کتابوں میں بڑھا ہے اور جتنے وہ بزرگ ہیں جن کو دیکھا ہے اور جتنے وہ بزرگ ہیں جن کو سنا ہے وہ سب کے سب ان ذکر کی مجلسوں سے ہی گزر کر گئے ہیں وہ سب کے سب ان خانقاہوں سے ہی نکل کر گئے ہیں چاہے وہ اپنے وقت کے کتب ہو عبدال ہوں غوث ہوں ولی ہوں کچھ بھی ہوں وہ سب کے سب ان ذکر کی مجلسوں سے ہی گزر کر گئے ہیں انہوں نے اپنے شیوخ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے ذکر کو اسی طرح سے کیا ہے اچھا بھر ایک اور بات سن لیجئے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ والے تو عالم ہوتے ہیں میں کہتا ہوں ایک بلکوئے ٹھیٹ جاہل آدمی ایک ٹھیٹ جاہل آدمی بھی جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب کے اندر بھی وہ ذکر ضرور سرائت کرتا ہے وہ ذکر ضرور سرائت کرتا ہے وہ ذکر ضرور اپنے اثرات اور اپنے انوار و برکات دکھاتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم عالم ہوں گے ہم اگر عالم ہوں گے تو ہمیں یہ چیز اور زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم عالم نہیں بھی ہیں تب بھی یقین جانی ہے اگر ہم اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بٹھائیں گے اللہ کا ذکر اگر کسرس سے کریں گے تب بھی ہمیں اس کا نفع ضرور ملے گا انشاءاللہ سمجھے نا یہ بات ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے اس کے لئے یوں سمجھو ایسے سمجھو ایک آدمی پوری زندگی گناہوں پر گناہ گناہ کرتا رہا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے یعنی ایمان لے آئے تو اس کے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے کے سارے گناہ ایک بار کے اس کلمہ طیبہ پڑھنے پر معاف ہو گئے یعنی اس کے ایمان لانے پر اس کے سارے زنہکاریاں چوریاں فساد دھوکہ قتل جو بھی اس نے کیا تھا اپنی زندگی میں سارے کے سارے ایمان لانے کی پاداش میں سب معاف مجھے بتائیں جب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس نے صرف آپ کی طرح سے پانسو مرتبہ نہیں پڑھا صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے اور ایک مرتبہ پڑھ کر یہ ایمان میں داخل ہوا ہے اپنے کفر کو چھو بیٹھا ہے ایک مرتبہ پڑھنے پر اس کے سارے کے سارے وہ گناہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے سب کے سب معاف ہو گئے تو جو لوگ ہر وقت اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ سے آرازتہ رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا بھئی جو لوگ ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا ان کا کیا حال ہوگا ایسے ہی دروش شریف کی بات ہے ایسے ہی استغفار کی بات ہے تمام ذکر اذکار کا یہی معاملہ ہے تمام ذکر اذکار کا یہی معاملہ ہے اس لئے ہمیں دیکھو ذکر فور احتمام سے کرنا ہے اور ذکر کی منزل کیا ہے ذکر کی منزل کیا ہے ذکر کی منزل یہ ہے کہ ہمیں ہمارا اللہ مل جائے اس لئے ہے ذکر ہمیں ہمارا اللہ مل جائے اللہ کی معرفت مل جائے اللہ کی محبت مل جائے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے ابھی ہوتا یہ ہے کہیں پیسے ہمارے دل میں بسے ہوا ہیں کہیں بیوی دل میں بسی ہوئی ہے کہیں اچھا سا مکام دل میں بسا ہوا ہے تو کہیں گاڑی دل میں بسی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ضرورت تو ہو سکتی ہے ضرورت سے انکار نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے آپ مکان بنایں آپ کو ضرورت ہے آپ گاڑی خریدیں آپ کو ضرورت ہے آپ شادی بھی کریں آپ کو ضرورت ہے آپ کے بچے بھی پیدا ہونے چاہیے آپ کو ضرورت ہے آپ کاروبار بھی کریں آپ کو ضرورت ہے آپ حلال دائرے میں رہ کر پیسہ بھی کمائیں لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنے دل پر راج نہ کرنے دیں ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنے دل پر راج نہ کرنے دیں اچھا پھر ایک بات اور سن لیے ایک بات اور بتا داؤ یہ تمہیں لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا میں سنا رہا ہوں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں نہ تو جلدی سے سننے کو ملتی ہیں اور نہ جلدی سے سنائی جاتی ہیں کیونکہ ان باتوں کے قدردان ذرا کم لوگ ہوتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھنے والے بھی ذرا کم لوگ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں رہنا ہے تو اسباب اختیار کرنے ہیں دنیا میں رہنا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں دیکھو اگر اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ اسباب اختیار کرنا ہمیں تعلیم دی گئی ہے اگر اس لیے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں تو بہترین ہیں اور اگر اسباب اس لیے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ اگر اسباب ہمیں اختیار نہیں کیے تو ہمارے کام نہیں بنیں گے تو یہ گم رہی ہے بات ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے اسباب مطلب دکان اختیار کرنا دکان چلانا یا کاروبار کرنا اگر وہ اس لیے ہے کہ ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں ہم اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے یہ اسباب اختیار کر رہے ہیں تو بہترین ہیں لیکن اگر یہ ہے کہ اگر ہم نے اسباب اختیار نہیں کیے تو ہمارے کام چلنے والے نہیں ہیں تو پھر یاد رکھئے یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے پھر کہیں نہ کہیں آدمی اس بات کا نعوذ باللہ انکار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر دکان نہیں کھولی تو میرا رب مجھے رزق نہیں دے گا یعنی اللہ رب ہے اس بات کا انکار کر رہا ہے سمجھنے بات کو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اللہ کی رب ہونے کا انکار نہیں کرنا ہے ہم نے اسباب اس لیے اختیار کیے ہیں کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ہماری دکان ہو ہماری ملازمت ہو ہمارا بزنس ہو ہماری تجارت ہو جو بھی کچھ ہو وہ صرف اس لیے ہیں کہ اللہ نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے ہم اپنی دکان کو اگر اپنا رب مانتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم کہیں نہ کہیں چھپے طور پر شرک کر بیٹھے ہیں اس لیے دکان والوں کی بیماریوں کو میں جانتا ہوں دکان والوں کی بیماری یہ ہے نماز چھوٹ جائے دکان نہ چھوٹے تلاوت چھوٹ جائے دکان نہ چھوٹے ذکر چھوٹ جائے دکان نہ چھوٹے یہ طبقہ گمراہ ہو گیا ہے یہ طبقہ گمراہی کی طرف چلا گیا ہے اور یہ بیماری ہو گئی ہے یاد رکھو کیا ہے زیادہ کمانے کا مطلب کیا ہے زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے نماز چھوڑ کر کمائے جا رہا ہے جمعہ کی ادان کے بعد خریدنا بیچنا منع کیا گیا تھا یہ کہہ رہا ایک کشتمر تو آگیا چلو اسے تو دیتا ہے چلو چلو اس کو بھی دیکھ لو پس ابھی جاروں پانچ منٹ کا یہ تو کام ہے چلو پانچ منٹ یہ پھر وقت میں کیا آئے گا چلو اس کا پانچ منٹ کا کام ہے یہ عیب ہے اور جو آدمی اللہ کی احکان کی پرواہ کیے بغیر کماتا ہو یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا جو لوگ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے آپ کی تعلیم دی گئی ہیں یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں ان لوگوں میں شامل تو وہ لوگ ہیں جن کو دکان کے وقت میں بھی اللہ کے احکام ہی یاد آتے ہیں دکان کے وقت میں بھی انہیں اللہ کا ذکر ہی یاد آتا ہے اپنے کاروبار کے وقتوں میں بھی انہیں اللہ یاد آتا ہے سمجھے بھائی بات کو اس لئے ہمیں اس طرح کا اس طرح سے اپنے کاروبار کو کرنا ہے اس طرح سے دنیا میں رہنا ہے اسباب ہمارا مقصد نہیں ہے اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھیں نگاہ ہمیشہ اللہ پر رکھیں کسی دن دکان نہیں کھڑی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے دکان کسی دن لیٹ ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یاد رکھئے آخری بات کرتے ہیں یاد رکھئے رزق دکانوں پر نہیں ملتا یہ ہمیں ایمان بنانا ہے اپنا رزق دکانوں پر نہیں ملتا رزق تو مسجد میں سجدوں میں دعاوں میں ذکر میں عبادتوں میں اور اللہ کو منانے میں ملتا ہے یہ الگ بات رہی کہ اس کے ملنے کی جگہ یعنی قبول ہونے کا ملنے کا فیصلہ ہونے کی جگہ یہ ہے اور اس کے ظاہرن ملنے کی جگہ وہ ہے اب جب یہاں ہم نے اللہ کو منا لیا تو وہاں اگر سچ بتاؤں ہمارا گمان جب اللہ سے یہ ہوگا کہ ہم جب دن اور رات دکان کھولیں گے کروبار کریں گے بزنس کریں گے تب ہمارا پیٹ پلے گا تو یاد رکھئے جب دن اور رات کرو گے جب ہی پیٹ پلے گا لیکن اگر یہ بات دماغ میں بٹھا لی جائے کہ اگر میں صرف ایک گھنٹے کو دکان پر جاؤں گا تب بھی میرا اللہ میرے پیٹ کو پال دے گا تو میں اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ ایک گھنٹے کو جاؤں گے اللہ آپ کے پیٹ کو جب بھی پال دے گا اللہ کا فیصلہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے اس لئے میں تو جو لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ کاروبار نہیں چلتا میں کہتا ہوں دکان کے وقت کو کم کر دو میں ان کو یہ کہتا ہوں دکان کے وقت کو کم کر دو دعاوں کے اور ذکر کے وقت کو بڑھا دو اور دکان میں سے نکالو وقت کو بیوی بچوں کے وقت میں سے نہیں ہوتا یہ ہے کہ دکان تو اتنی رہے گی بیوی بچوں کے وقت کو کم کر لیں گے اس سے نقصان ہوتا ہے بیوی بچوں کی تربیت ہماری دمہ داری ہے ان کو دیکھتے رہنا صرف نہیں ان کی تربیت کرنا اور دین سمجھ کر تربیت کرنا اس لئے دکان میں سے وقت کو گھٹاؤ اور اس گھٹے ہوئے وقت میں کیا کرنا ہے اس وقت میں ذکر کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے اب یہ جو ذکر کیا ہے تم نے یہ ذکر تمہیں دکان پر دکھائے گا نفع یہ جو دعائیں کی ہے یہ دعائیں تمہیں دکان پر جب بیٹھو گئے جب پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے کھولتا ہوں دس گھنٹے کھولنا چاہیے لوگوں کا اگر بس چلے نا اگر لوگوں کا بس چلے تو وہ راتوں کو بھی دکانیں بند نہ کریں اللہ کے واسطے دکانوں کو اپنا خدا نہ بناو جو لوگوں کہتے ہیں اگر دکان نہیں کھولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے انہوں نے کہیں نہ کہیں دکان کو اللہ کے رب ہونے کے ساتھ میں شرک کر لیا ہے اور شرک کرنا اللہ کو ہرگز بھی پسند نہیں ہے میرے بات سمجھو آئی نہیں آئی لیکن یہ بات صرف الفاظ تک سمجھو نہیں آنی چاہیے ہمارا عمل بتائے کہ ہمیں سمجھو آئے ہمارا عمل بتائے دکانوں کو رب نہیں بنانا دکان پر جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ورنہ رزق تو اللہ ہی دے گا ٹھیک ہے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقین عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقین عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانکا اننا موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا حاجة تنهی لکرد الا قضيتها يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین يا اكرم الاكرمین یا حاکم الحاکمین یا اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ تو سب داتوں کا داتا ہے اے اللہ اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے اے اللہ تو مالک ہے یوم جزا کا اے اللہ تو سب کی نسرت کرنے والا سب کو رزق دینے والا سب کی کو پروان چڑھانے والا اللہ سب کی پرورش کرنے والا اے اللہ اپنے کو حکم راں کہنے والوں کے حاکم اے تمام کائنات کے خالق اور مالک اے اللہ اے اللہ اے پروردگار دو جہاں اے تمام کائنات کو وجود بخشنے والے بے مثال وجود بخشنے والے اے زمین و آسمان کے خلا کو اپنی مخلوق سے پر کرنے والے زمینوں کے اندر بے شمار خزانوں کو پیدا کرنے والے آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کرنے والے اس کے اندر بے شمار ستاروں اور سورج اور چاند کو لٹکانے والے اے بے شمار اونچے اونچے پہاڑوں قوی پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ٹھہرانے والے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرانے والے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کی وگڑی بنا دے اللہ ہماری گمراہیاں ختم فرما دے اللہ ہمارے دلوں میں چھپو ہی زلالتیں ختم فرما دے اللہ ہمارے دلوں میں چھپو ہی زلالتیں ختم فرما دے اللہ ہمارے دلوں سے زلالتوں کو ختم فرما دے ہمارے قلوب کو نورِ ہدایت نورِ ایمان نورِ توحید اور نورِ عشقِ حقیقی سے منور فرما دے اے اللہ اے اللہ اے مہربان اللہ اپنا فضل فرما کر اپنا عشق نصیب فرما دے اللہ دنیا کے عشق کو دل سے نکال دے میرے اللہ اپنا فضل فرما کر اپنا عشق نصیب فرما دے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما دے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما اور اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے مقربین میں بھی ہمیں شامل فرما دے اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما اللہ قرب خاص نصیب فرما اللہ قرب خاص نصیب فرما اللہ تُو نے بے شمار لوگوں کو اے اللہ شراب خانوں سے اٹھا کر اپنے قرب کی منزلوں کو پہنچا دیا اللہ کتنے سارے لوگوں کو جوہ کے اڈوں سے اٹھا کر اللہ تُو نے اپنے قرب کی منزلوں کو انہیں نواز دیا میرے اللہ ساری زندگی بے شک ہم بھی گناہی کرتے رہے اے اللہ اے اللہ اگر تُو چاہے کیا فرق پڑتا ہے اللہ تجھ پر اللہ تُو چاہے ہمیں بھی اپنا قرب نصیب کر دے میرے اللہ اپنا فضل فرما کر اپنا مقرب بنا لے اللہ اپنا مقرب بنا لے اللہ ہمیں اپنا مقرب بنا لے اے اللہ اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن بندوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ تُو نے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا اللہ جن بندوں سے کبھی محاخذہ نہ کرنے کا تیرا فیصلہ ہے اللہ ان بندوں میں شامل کر لے اللہ اگر تُو نے اپنے سامنے کھڑے کر کے اللہ صرف حساب کا ارادہ بھی کر لیا اللہ ہمارے تحمل سے یہ بھی واہر ہے میرے اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کے بھی حیثیت نہیں رکھتے یا اللہ ساری زندگی صرف گناہ کرے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ہمارے گناہوں سے یہ زمین اور آسمان کا خلا پر ہو گیا اے اللہ اے اللہ پہاؤں کا وزن کم پڑ گیا اے اللہ سمندر کی قطرات کم ہو گئے ہمارے گناہ اس قدر وسیع ہو گئے لیکن میرے اللہ ہمارے اس قدر گناہ اللہ تیری رحمتوں کے ذرے کے بھی برابر نہیں ہے اللہ تیری رحمتیں اتنی وسیع ہے اللہ اپنی مہربانیاں ہماری طرف بھی کر دیں اللہ ہمیں معاف کر دیں اللہ ہمیں معاف کر دیں اللہ ہمیں معاف کر دیں اے اللہ وہ دل عطا فرما دیں جس دل پر تُو اے اللہ متوجہ ہوا کرتا ہے اے اللہ وہ دل نصیب کر دیں جس دل کو تُو پسند کرتا ہے اے اللہ جس دل کو تُو پسند نہیں کرتا اس دل سے پناہ دے دیں اے اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ نورِ ہدایت سے پرنور کر دیں اے اللہ ہمارے قلوب کو بھی پرنور کر دیں اے اللہ ہدایت کے اور وعرفت کے اور عشق کے نور سے ہمارے قلوب کو بھی اے اللہ آباد فرما دے اے اللہ اپنا عشق ہمارے قلوب میں ڈال دے اللہ اے اللہ ہمارے دل نہ بھی چاہے تو اللہ تو ہمیں پھر بھی اپنا بنا لے اے اللہ تیرا بنے بغیر ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے اے اللہ اپنی مہربانیاں کر دے اللہ ہمیں اپنا بنا لے میرے اللہ اپنا بنا لے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ جب تُو کبھی اپنے قدرتیں دکھانے پر آتا ہے تو دس لاکھ ورس تک عبادت کرنے والے عزازیل کو اپنے در سے دھکا دے کر جہنم میں پیک دیتا ہے میرے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ اللہ موت کے آخری سانس تک کے لئے ہدایت دے دے اللہ موت کے آخری سانس تک کے لئے اپنا بنا لے ہمیشہ کے لئے اپنا بنا لے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کا تکبر ختم کر دیں ہمارے دلوں سے اللہ نفاق کو ختم کر دیں اے اللہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے کفر کو ختم کر دیں اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر جو چھپا ہوا ارتداد ہے اللہ اس کو ختم کر دیں اے اللہ تیرا بنا لے اللہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ اللہ اپنا بنا لے اللہ اپنا بنا لے اللہ اللہ اپنا بنا لے اللہ اللہ اپنا بنا لے اور اللہ تو بھی ہمارا بن جا اللہ تو بھی ہمارا بن جا اللہ ہمیں کافروں نے ضلیل کیا ہوا ساری دنیا میں کفار ہمارے پیچھے پڑ گئے اللہ اللہ وہ ہمیں اس لئے مارتے کہ ہم تیرے ہیں اللہ تو ہمیں اس لئے نہیں مچاتا کہ اللہ ہم دوسر دور ہو گئے اللہ ہمیں اپنا بنا کر ہمیں کفر کے فتنوں سے بچا لیں اللہ ہمیں کفر کے فتنوں سے بچا لیں اللہ کافروں کے اللہ قبضے سے ہماری گردنوں کو چھڑا دیں اللہ اللہ کفار کے قبضوں سے ہماری گردنوں کو آزاد کر دیں اللہ یہ سرزمین تو کلمے والی سرزمین تھی اللہ اس پر باطل نے قبضہ کر لیا اللہ اس زمین کو باطل کے قبضوں سے چھڑا دیں اللہ یہاں حق کو نافذ کر دیں اللہ یہاں حق کو نافذ کر دیں اللہ یہاں حق کو نافذ کر دیں یا اللہ یہاں پر حق کے نفاظ کیلئے ہمیں بھی قبول کر لیں اللہ حق کے نفاظ کی محنت کیلئے ہمیں قبول کر لیں اللہ تیرے رسول علیہ السلام کی لارلی امت کی نجات کیلئے ہمیں قبول کر لیں اللہ ہمیں امت کا نجات دہندہ بنا دیں اللہ ہمیں قبول فرما کر امت کو نجات دے دیں اللہ تمام باطل کو سنگو فرما اللہ سارے باطل کو یا تو ہدایر کی توفیق دے دیں یا پھر یا اللہ ان سے اپنی زمین کو پاک کر دے اے اللہ سارے فتنوں کو ختم کر دے اللہ ہماری اعانت اور نصرت فرما دے اے اللہ ہماری مدد فرما دے یہ سارے لوگ یا اللہ کاروبار کی تلاش میں در بہ در بھٹکتے ہیں اللہ ان کے رزق کی وساطیں کھول دے اے اللہ ان کے لئے رزق وسیع کا انتظام فرما دے برکتوں والا غیبی رزق جو نسلن بعد نسلن ہو عطا فرما دے اللہ بغیر مشقتوں اور بغیر اسباب والا رزق نصیب فرما اے اللہ اسباب کی مسئبتوں سے بچا کر اللہ غیبی رزق نصیب فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما مقروضین کو خلاصی عطا فرما سہر و آسیب اور نظرِ بد کا شکار لوگوں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما ہماری اس مجلس کو آباد فرما اس کی طرف لوگوں کو خیر کی ساتھ متوجہ فرما یہاں جتنا ذکر کیا ہے اللہ ذکر ایسا نہیں ہوا اللہ جیسا ذکر کرنا چاہیے میرے اللہ پھر بھی جو بھی ہوا اللہ ترہ نام ہی لیا ہے اللہ بھلے ریاکاری سے لیا ہے لیکن اللہ لیا تو ہے اللہ اور بے شک اللہ یہ بھی تیری توفیق ہے اللہ ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک کر دے اور ہمارے ذکر کو خبول کر لے اللہ اس کا عجر و ثواب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی قبول فرمالے ان کی روح مبارک کو اس کا عجر و ثواب پیش فرما دے اور اللہ ان کا مقربی ہمیں مدادے اللہ رسول علیہ السلام کی روح مبارک کو اس کا عجرتہ فرما اور ان کی توجہ ہمیں نصیب فرما اللہ رسول علیہ السلام کی توجہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ رسول علیہ السلام کی توجہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ اس کا جو ثواب بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اکرام ازواج متحرات اہلِ بیت صدقین شہداء صالحین تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمان ہمارے تمام مشایخ و اہلاللہ اور تمام مرحومین امت کی ارواح کو نصیب فرما کر سب کی مغفرت اور درجاتِ عالیہ جنت الفردوس میں عطا فرما یا اللہ جو ہمارے بھی مرنے کا وقت آئے تو یا اللہ یہ ذکر ہمارے لئے کام کا بن جائے اللہ اللہ جو ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو یوں کہہ دے اللہ اے غلام ابن غلام میرے بندے ابن بندے ابن بندے میرے تجھ پر اپنا کرم کر کے محب کر دیا بس اللہ ورا کام بن جائے اللہ ہم تیرے انصاف سے پناہ جاتے ہیں اللہ اللہ تیرا انصاف نہیں چاہتے تیری رحمت چاہتے ہیں تیری مغفرت چاہتے ہیں اللہ اگر تن انصاف پر آگیا تو اللہ ہم تو ایک قطر پانی کے بھی برابر نہیں ہے اللہ اللہ تیرا تیری مغفرت و تیرا فضل چاہتے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دیں اے اللہ پھر سوال کرتے ہیں تیری زمین کو کفر سے پاک کر دیں یا حق کو نافذ کر دیں اور یا اللہ جو جماعت حق کو نافذ کرنے کے لئے کھڑی ہو اے اللہ ہمیں بھی اس کے قدموں کی دھول بنا کر قبول کر لیں اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول کر لیں ہمیں قبول ہمارے اندر یہ جذبہ بیدا فرما اے اللہ ہمیں شہادت والی موت مدینہ منورہ میں نصیب فرما اے اللہ مدینہ کی زندگی اور مدینہ کی موت پورے ایمان کامل اور زہدہ کامل اور یہ اللہ عظمتوں کے ساتھ نصیب فرما اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا ہے وہ سب نصیب فرما جو رہ گیا وہ نصیب فرما اے اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں جس کی جو بھی حاجت ہے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما جو اللہ غیر شادی شدہ لوگ ہیں اللہ ان کے لئے بہترین اور اچھے جوڑوں کا انتظام فرما بے روزگاروں کے لئے روزگار کا انتظام فرما گناہوں سے بچنے میں مدد دے دے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم رحمتی کا یا رحمتی کا یا